بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کے لئے دعا کریں کہ ان کا مقصد ہے امل فاؤنڈیشن وہ کامیابی سے چلتا رہے اور بہت ترقی کریں اور یہ جو سارا پروگرام ہے اسید بھائی کا یہ امل فاؤنڈیشن دھاریوال میڈیا پرڈیکشن اور فیس ٹیوی پلس کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو چلتے ہیں اسید بھائی کی آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جی ماشاءاللہ میں بات کرنے لگا تھا تو ٹرائیوالنگ یہی ہے کہ چینیز پروب ہے بیسٹ یونیورسٹی اس ٹرائیوالنگ ہے کیونکہ آپ ایک سے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک ہی کنٹری میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کلٹر ڈیفرنٹس آجاتا ہے کوئی ایک دو تین گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گئے کہ اتنا فرق آگیا ہے تو اسی طرح سے ہم ابھی کینڈا میں ہے جب ابھی فیزن لینڈ بھی گئے انڈونیشئر بھی گئے اس کے بعد سپین بھی گئے اور جب سپین میں بھی وہ جیسے پڑھانے وقتوں میں گلیے تھی اسی طرح کی گئے انہوں نے ویسے ہی رہنے دیئے انہوں نے منظر تھے بیان نہیں کر سکتے اور جو فرس بریج آپ نے دیکھا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے کیا کیا گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں پتا چلتا پندھا اسی ڈبے کے اندر بند رہتا ہے اور یار فضا کا آواز ہے یہ گھر پانے کہیں یہ فلانہ ہو گیا انجوئے کریں لائیو سے دیکھیں جا کے اب آپ جہاں پر کرتبہ مسجد میں گئے وہ بار سو سانت پینے کے بہتر دنیوی تھی کتنے عرصہ ہو گیا کتنی خوشوں دنیوی مسجد اور اس کے بعد جہاں سے آزان کی آواز آتی تھی وہ ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ ابھی جانا بڑا بڑا بشکل کا لگا اکتنا بڑی اندر جگہ بنائی ہوئے اور ٹاپ پہ جا کے وہ سالستی پر انکرسسٹم کا جان سے آزان دی جاتے کہ دنیا دیکھیں اور لوگوں سے ملیں بڑا ہی مزہ آتا ہے اور آپ کو زندگی ہی بتا چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف گئے کم آیا آئے بیٹھے پھر بھاگے چلے گئے اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے تو دستے بننے گے دنیا دیکھیں مزے لیں اور ہمارے تو مذہب میں بھی کاغ گیا کہ ٹریول کریں اور دیکھتے جائیں دنیا دیکھنے بھی دیکھیں کیا سے کیا ہوں ضرور جائیں ضرور جائیں جی خوض نظرات ٹریولنگ آج انہوں نے بات کی ہے ٹریولنگ پر ہمیں دنیا بھی جتنے بھی اولیاء جتنے بھی ذہین دانہ اکل مند لوگ نظر آتے ہیں وہ سب ٹریولر تھے اب ٹریولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاز لیں اور ٹریول کریں ٹرین پر پر سفر کریں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو ساتھ والے گاؤں میں جائیے وہاں سے پتہ کیجئے وہاں کے لوگوں کا رہنسین کیا ہے اس اگلے گاؤں میں یعنی کہ تھوڑا سا وقت ٹریولنگ میں ضرور دیا کیجئے ٹریولنگ سے لوگوں کے مزاج کا پتہ چلتا ہے لوگوں کے رہنسین کا پتہ چلتا ہے کلچر کا پتہ چلتا ہے وہاں کے لوگ کس زبان کا استعمال کرتے ہیں زبان کیا ہے ان کی رسم و رواج کیا ہے یہ ہمیں ٹریولنگ سکھاتی ہے سفر سکھاتا ہے اس لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگ سفر نامے میں بڑے کامیاب چلتے آ رہے ہیں لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹا سفر کیجئے بڑا سفر کیجئے لیکن سفر ضرور کیجئے ٹریول ضرور کیجئے ٹریول سے ویژن براؤڈ ہوتا ہے ضرور کیجئے گا سفر بھائی کے لیے اور اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے کر دیا تو تھینکیو سو مچ ملتے اپنے اپنی ویڈیو اللہ حافظ